ایک بات اور تھی کہ ایک چیز تھی کہ قرآن میں کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں اصلیت میں کوئی خدا تھے نہیں لیکن قرآن میں کہیں بھی مطلب ان کو یہ دکھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹے خدا ہے یہ غلط ہے قرآن میں جو جنہیں شیطانی آیات کہا جاتا ہے میرے بھائی جنہیں سیٹینک ورسز کہا جاتا ہے جو اصلی والی سیٹینک ورسز ہیں سلوان رشکی والی نہیں وہ بیسیکلی جو محمد نے اس کو مطلب ایک چاہا تھا نا کہ این آر او مل جائے انتے ہیں یا نیشنل ریکنسلیشن آرڈر ایچ شو ہو جائے ان کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے تو اس وقت یہ آیات اتنی تھیں جنہیں بعد میں سے نکال دیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ محمد نے وہ شیطان کے بے کعوے میں آگئے تھے تو جس کی وجہ سے انہیں شیطانی آیات کہا جاتے ہیں جس کو لے کے بعد میں رشتی نے کتاب بھی لکھی تھی تو یہ تھی اور ابھی بھی یہ ہیں تینوں ابھی بھی ان تینوں کے نام ہیں اس طرح کر کے کچھ ہے سورہ نجم کے اندر ہیں یہ سورہ نجم میں یہ آیتیں نازل نام ان کے ہیں ابھی بھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو یہ قصہ غرانیق بھی میں نے پچھلے ہی دنوں دیکھیں آپ لوگوں کو نا غالب کمال وی لاؤگز پہ جا کے ویڈیوز دیکھنی ہیں ٹھیک ہے میں نے اتنی محنت سے یہ ویڈیوز بنایئے ہیں کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے تو قصہ غرانیق علیہ کون سی ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یعنی لات منات اور رہوزہ والی ادھر ویڈیو ہے دیکھو یار میں خود ویڈیوز بناتا ہوں اور بعد میں مجھے بھول جاتا کہیں ان میں سے کون سی وہ والی تو زیبی سے صور اللہ علیہ آتا پہیان ہے صور اللہ علیہ آتا تو میں پوری بات یہ کہہ رہا تھا یہ شتانی آیات کیوں نازل ہوئی وی لاغ نمبر ترتالیس فارٹی تھری نمبر جا کے دیکھیں اس کے اندر شتانی آیات والا میں نے پورا کور کیا ہے یہ والی ویڈیو ہے ٹھیک ہے یہ والی صحیح ہے تو جس بندے کو اس چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں نا میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو غالب کمال وی لاغس کی ویڈیوز ملٹیپلائی بائی ٹین زیادہ پسند آئیں گی ٹھیک ہے اور اس میں ریفرنس سمجھ جاتا ہے اس چیز کیا ریفرنس میں نے دیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کتابوں کے ریفرنسز کتابوں کے لنکس حدیثوں کے ریفرنسز میں نے ایک ایک یعنی جتنا ٹائم ان چیزوں پہ میں لگا رہا ہوں نا اور اگر آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے اس چیز کو دیکھ کے تو پھر مجھے نہیں سمجھاتی کہ مجھے اور کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جو بھی ہمارے بھائی ہیں میں نے لنک ابھی کیا ہے ہمارے بھائیز ہیں جتنے بھی ہیں میں نے لنک دیا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کے اوپر بہت اچھی ویڈیوز ہیں اور آپ کو اس طرح سے اتنے ریفرنسز کے ساتھ اتنی کلیرلی کوئی اور یوٹیوب پہ چیزیں نہیں بتا رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں اور نہ کوئی اس کوالٹی کی ویڈیوز بنا رہا ہے یہ میں ہی بنا رہا ہوں صرف اتنی مینط میں ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے جتنے بھی سپورٹر ہیں جو چیٹ میں بھی ہیں وہ لوگوں کو یاد دلاتے رہا کریں کہ اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر میں نے بلکل سکولرلی زمان رکھی ہے کوئی مزاک بھی نہیں ہوتا اس کے اندر ہر چیز یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ مگر سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ یوٹیوب کے الگوریتم یہ اوپر جائیں اور پھر اس سے آگے چلیں ٹھیک ہے تو یہ واقع ہے میں پورے بات یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں کہیں بھی اس طرح سے تو آتا ہے کہ وہ جھوٹے خدا ہے ٹھیک ہے بڑت پرابلم یہ ہے کہ کہیں بھی اللہ یہ نہیں بولتا ہے کہ لات منات اور روزہ ایکچل میں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ کو یہ لگتا ہو کہ یہ ایکچل میں ایگزیسٹ کرتے ہیں مگر یہ جھوٹے خدا ہیں یا یہ ہے مگر ان کو نہیں پوچھنا ہے کیونکہ آپ دیکھو گے تو شرک کا concept بھی یہی ہے کہ اگر اگر کوئی خدا اللہ کے سیوہ اگر ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو بات یہ بھی چیز ہے اور میں نے لنک جو بھیجی تھی آپ ایک بار اس کو چیک کر لیں میں نے چیٹ جیپٹی میں نے چیک کر لیں میں یہاں پہ لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہوں اصل میں میں یہ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں شیئر کر رہا ہوتا عام طور پر کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی کی کوئی identity reveal ہو جائے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ پرابلم ہوتا ہے عام طور پر تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں تو ہاں بس یہی اس طرح کی بادت تھی ٹھیک ہے میرے پاس اور بھی کچھ باتیں تھے لیکن میں ابھی اتنا زہزہ روک نہیں پاؤں گا کہ میں گھر پہ ہوں بھی نہیں ٹھیک ہے اچھا تو بٹ آپ نے لازٹ ٹائم میں کو بولا تھا مطلب سکھ کوئی کہا تھا کہ آپ سٹرڈے سے پھر بات ہو گا تو میں نے بولا کہ پھر ٹائم نہیں کھانا کہ کر لینا ٹھیک رہے گا جالیں ٹھیک ہے یہ آپ نے چائر جی پیٹی سے قرآن کریئٹ کر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہم ترہ کیفہ جال اللہ یہ یہ کسی کی کرت اچھی ہے تو وہ پڑے میری سے بسلسہ رہا ہے یہ آگے سے یہ تو واقعی قرآن کی آیت لگ رہی ہے on the day of discernment between truth and falsehood پھر چار جی بیٹی نے create تو کر دی ہیں اور ایک بیگ بینک پہ بھی تو اور ویسے بھی نا اگر آپ بہت اچھی پویٹری لکھ رہے ہیں اگر آپ انگلیش میں بھی میں نے ایک ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا میں نے انگلیش میں پویٹری لکھے خود سے اور میں نے اس کو گوگل پہ ٹرانسلیٹ کیا تو وہ بھی چوہے نا کافی پویٹی کا انداز میں وہ بنا کر دے دیتا تو آج کل آج کل جس طرح کے ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے نا اتنا کوئی چیز مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب جو بھی کلیم کردے ایسا کہ نہیں کر پاتا ہے یا کوئی تو بہت مشکل ہے اور مشکل نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہنا کہ اس کی جیسے کوئی نکال گے تو میں بھی اگر کوئی پویٹری لکھ دوں اور میں کسی سے کہوں کہ میری جیسے کوئی پویٹری بنا اگر بتا اس کے لئے بھی مشکل ہوگا کہ میں کس طرح گالب جیسے شاعری کوئی کر ہی نہیں سکتا ان کو چیلنج کر دو کہ یہاں گالب جیسے ایک شیر لکھ کے لا دو غالب کا کوئی ایک شیر اٹھا لو اس جیسے ایک شیر بنا اس جیسا بنا کر دو وہ تو اس کی پائے کو تو پہنچنے دور کی بات ہے اس جیسے ایک شیر لے کے آویا تو وہ تو سمپل ہے آپ کوئی بھی کر دو گی آپ نے کہہ دو کہ اچھا آئنسٹین کو تمہارے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوئے نا تو آپ اس کا کسی ایک لاؤ جیسا اور دوسرا لاؤ نکال کے لے آو اچھا تو اس یوسف آپ وہ والی آیتیں کریئٹ کر رہے ہیں کیا تمہیں وہ دن نہیں تکیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب رسول پہ جادو چل گیا تھا اور رسول بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے یہ والی آیتیں بھی کوئی نکلوا دیں اچھا یہ آیتیں تو میں خود ہی لکھ دوں تو لکھیں پھر پتہ آئے گا میں آج کل اس طرح کی ٹرائی کر رہا ہوں اور میں ابھی نہیں دکھا سکتا لیکن میں نے ایک صورت لکھی بھی ہے جو کہ اتنی نیوٹرل بیس پہ میں نے لکھا ہے نا اگر آپ ایتھیسٹ کے پوائنٹ او ویو سے جب آپ اس کو پڑھو گے نا تو آپ کو لگا ہے کہ اگزیکٹلی صحیح چیز ہے اور ایک مومن میں کنفیوز ہو جائے گا اس کو لگا ہے کہ شاید یہ کافروں کے بارے میں بات کر رہا ہے نہیں آپ اسے ایک آیت لکھیں اور کیا تم نے ایٹم کو نہیں دیکھا لیکن میں آپ کو لکھاؤں گا نہیں یوٹیوب بھی آپ اس پہ لکھی ہے کہ کیا تم نے ایٹم کو نہیں دیکھا اور تم کیا جانتے ہو کہ ایٹم کیا ہے اور ایٹم ایک چھ سے سوٹا ساتھ رہا ہے جس کے اندر پروٹون اور ڈیوٹرون ہوتے ہیں اور باہر الیکٹرون ایسے سفر کر رہے ہوتے ہیں یہ چار پانچ آیتیں تو آپ بنا دیں جس پہ مسلمان بکنی یہ بھی بھی لکھ دیں نا اللہ کو کیا پتا ایٹم کیا ہے اور اللہ کو کیا پتا کوارکس کو گلوانز نے کیسے پکڑ رکھا ہے نہیں آپ اس میں لکھ دیں پھر جب ہم ایٹم کا سینہ چاک کرتے ہیں تو وہ تباہی ہی تباہی پھلاتا ہے اور جب ہم ایٹم کو جوڑتے ہیں تو اس سے زیادہ تباہی پھلاتا ہے لیکن تم فیشن اور فیوجن کے حقیقت سے ناشنا ہو جانتے ہوئے مسلمانوں کو جب آپ کہیں بلکہ مجھے تو لگتا کہ قرآن جیسے آیتیں بنانا باقی کسی پویٹ کی پویٹری سے بنانے اس کی کوپی کرنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ ہم سب جو بھی قرآن پڑتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا سٹائل کیا ہے ہم بہت جلدی پکڑ لیتے ہیں اس لگے کچھ لوگ ہیں اور کیا تم نے نہیں دیکھا پھر الفاظ کو اس طرح سے ختم کرنا کہ اور تم ہماری کون کون سی نشانیوں کو جھٹلا ہوگے ٹھیک ہے نہیں نہیں اصل میں یہ آیت جو ہے نہیں دیکھیں یہ آیت جو ہے نہیں اس کی پیروڈی ایک منٹ وہ غلط طرح سے ایک اور کی گئی ہے تورہ رحمان میں اس کا اصل جو آیت تھی وہ کچھ اور طرح سے تھی اور تم اپنے اللہ کی کون کون سی بھوگنگوں کو جھٹلا ہوگے یہ اصل آئے یہ ہے پھر قرآن بدل دیتے ہیں ہم لوگ یار قرآن تو ابھی بھی بدلائے ہیں وہ جو افریقہ میں مجھے ٹھیک سے اس کی تیچیلز مالک نہیں لیکن افریقہ میں جو وہ ورش جاتا ہے اور ہماری طرف خفص والا آتا ہے تو وہ تو ابھی بھی ہے وہ تو اور یہ قرآن کو ہی نہیں جانتے چلیں ٹھیک ہے پھر یوسف چلتے ہیں ہم آگے ایک فولڈر پہ غالی بھائی اس میں ایک بیگ بینک پہ بھی میں نے بنا رکھا تو ایک بار آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا یار وہ مجھے ڈرائیو لنک دینے کے بجائے اگر آپ ایمیل کر دیں تو زیادہ بہتر نہیں رہے گا آپ کا ایمیل میرے پاس ہے غالب غالب at the rate of غالبکمال.com یار یہ ادھر نیچے آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ سکرین کے نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے سیادہ بہتر یہ رہے گا آپ ایمیل کر دیں ڈرائیو والا جو کھاتا ہے وہ پھر میرے لئے تھوڑا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے غالب بھائی چالیں سہیے ٹھیک ہے آکے پھر آکے بھائی بھائی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے